ہیلو گائز ان ہندی بلوگ ڈوٹ کوم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کس طرح سے آپ ڈیو پی روکٹ کی سیٹنگ کر کے اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں اور آپ کی یقین مانیے آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ بہت ہی فاسٹ ہو جائے گی تو چلیے پہلے میں آپ کو پروف دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم سیٹنگ کے بارے میں بات کریں گی کہ آپ کو کیا کیا سیٹنگ کرنی ہے ویڈیو پی روکٹ میں کی آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ بڑھ جائے تو میں نے پہلے سے ہی یہاں پہ ایک اوپن کر کے رکھ رکھ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھ ٹھوپ پہ آپ کی جو سپیڈ آئے گی وہ ہنڈرڈ ملے گی اور یہاں پہ نائنٹی نائن نائنٹی پلس آپ کو دوستو مل جائے گی جو میں سیٹنگ بتانے والا ہوں اسے کرنے کے بعد تو کہیں آپ کو ایسا نہ لگے گی میں نے ایمیج ایڈ کیا اس لیے میں آپ کو ایک بار ریفریش کر کے بھی دکھا رہتا ہوں تو جب تک ریفریش ہوتی ہے تو جی ٹی میٹرکس کی بھی آپ کو سپیڈ یہاں پہ شو کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھئے نائنٹی سکس اور ہنڈرڈ چلیئے یہاں پہ ایک بار ٹیسٹ ہو رہا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے دوستو موبائل کی ہنڈرڈ اور دیکھٹوپ کی ہنڈرڈ دونوں ہی آپ کو یہاں پہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ سپیڈ ڈیفینیٹلی ملنے والی ہیں تو چلیئے میں جی ٹی میٹرکس کا بھی ایک بار ٹیسٹ آپ کو دکھا رہتا ہوں ریفریش کر کے دوستو اگر آپ ڈیو پی روکٹ کی فائل ایک پیڈ فائل ہے لیکن انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو کافی سارے ورزن آپ کو نلڈ ورزن اس کے مل جائیں گے تو اسے بھی انسٹلل کر کے آپ سیٹنگ کر کے اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ بڑھا سکتے ہو دیکھیں یہاں پہ بھی ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملنے والی ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ ویجڈ کر کے بھی یہاں پہ ہم نے ایک پوشٹ لکھا ہوا ہے جس میں ہم نے سیٹنگ کے بارے میں بتایا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے سیٹنگ کو چیک کر سکتے ہیں کس طرح سے سیٹنگ کرنی ہے اس کا لنک میں دے دوں گا آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ہماری سائٹ پہ ویجڈڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کی کون کون سی سیٹنگ کرنی ہے ہم نے یہاں پہ بڈیٹیل میں بتا رہا ہے اگر آپ کو کچھ سمئل نہ آئے تو آپ ہمیں یہ دیکھئے بلکل ڈیٹیل میں بتا رہا ہے کیا کیا سیٹنگ آپ کو یہاں پہ کرنی ہے اور with snaps اپس یہاں پہ دے رکھا ہے کہ کیا کیا سیٹنگ آپ کو کرنی ہے تو آپ یہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں اس ویب سائٹ پر جا کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں جسے ہم آپ کی مدد کر دیں گے اور یہاں پہ اگر آپ کومنٹ کریں گے تو ہم آپ کی مدد کر دیں گے تو چلیے اب سیٹنگ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا سیٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو WP rocket کو انسٹول کر لینا ہے میں نے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو نیٹ پہ کافی ساری نرڈ فائلے مل جائیں گی جسے آپ ڈاؤنڈ یوز کر سکتے ہو تو چلیے اب آگے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے ڈیش بورڈ میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو یہاں پہ سیدھا میں کیشش میں چلتا ہوں کیونکہ میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تو اسی لیے ہم سیدھے پوائنٹ پر آتے ہیں تو یہاں پہ کیشش میں آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کو موبائل کیشش کا اوپشن دکھائی دے گا یہاں پہ آپ کو نیچے دونوں ہی اوپشن کے اوپر ٹک کر دینا ہے تو میں اسے ڈیٹیل میں نہیں سمجھانے والا کیونکہ میں صرف سیٹنگ بتانے والا ہوں جس سے آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ بڑھے گی تو چلیے اب نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور یہاں پہ یوزر کیشش کے اوپر آپ کو کلک نہیں کرنا ہے لیکن یہاں پہ ہی دیان رہے کہ یہاں پہ ٹین آور لکھا ہوگا آپ کو اسے ون ڈے کے اوپر سیٹ کر دینا ہے آپ اسے اپنی مرجی سے بھی سیٹ کر دی سکتے ہو اگر آپ کی سائٹ ہیوی ہے تو آپ اسے لو ویلیو فائیو آور یا ٹین آور سیٹ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کی سائٹ ایک دن میں ایک پوشٹ یا دو پوشٹ ہی ڈالتے ہو آپ تو آپ اسے ون ڈے کے اوپر سیٹ کر کے رکھیں تو کافی اچھا ریجلٹ آپ کو ملے گا اس کے بعد فائل آور composition میں ہم یہا پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو quantify css files कے اوپر click کر دینا ہے اور اس کے نیچے combine css files کے اوپر بھی tick کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے جانا ہے optimized css delivery کے اوپر بھی آپ کو tick کر دینا ہے اب بات آتی ہے javascript کو کی نیفائی کرنے کی تو یہاں پہ بھی آپ کو دونوں option جیسے دیکھ رہے ہیں ایسا ہی آپ کو اسے tick کر دینا ہے اس کے آپ کو نیچے یہاں پہ load javascript defender کے اوپر بھی click کر دینا ہے delay javascript کے اوپر بھی آپ کو tick کر دینا ہے دوستو اب نیچے آگے ہیں تو یہاں پہ کچھ codes ہیں جو آپ کو ویسے تو almost سبھی wordpress broker جب آپ download کروگے install کروگے تو اس میں یہ code مل جائیں گے لیکن اگر آپ کو code نہیں ملتا ہے تو آپ ہمیں ہماری website پہ جا کر کومنٹ کر سکتے ہیں ہم یہ code آپ کو provide کر دیں گے آپ download کر سکتے ہیں ہم آپ کو link بیج دیں گے جس سے آپ download کر پاؤ گے تو چلیے اب third option میں چلتے ہیں جو کی ہے میڈیا کا یہاں پہ دوستو دھیان دینے والی بات ہے آپ کو اسے اچھے سے دیکھ لینا ہے یہ setting کرنے کے بعد بھی آپ کی speed کافی بڑھ جائے گی website کی تو یہاں پہ enable for images کے اوپر click کر دینا ہے اور نیچے enable for iframe videos کے اوپر click کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو نیچے replace youtube iframe with preview images کے اوپر بھی tick کر دینا ہے دوستو یہ setting ہم نے پہلے سے کی ہوئی ہے اس لئے ہماری red side کی speed ہے جو اتنی بڑی ہوئی ہے تو آپ کو یہ ساری کی ساری setting دیکھ لینی ہے اور اسی طرح سے آپ کو اپنے wordpress rocket کی plugin کی setting کرنی ہے تو نیچے scroll down کرتے ہیں تو یہاں پہ images decimal کے اوپر یہ آپ کو نیچے click کر دینا ہے tick کر دینا ہے اس کے اوپر بھی اور disable wordpress کے اوپر بھی آپ کو یہاں پہ tick کر دینا ہے یہاں پہ webp آتی ہے تو اسے webp کو بھی آپ کو enable کر دینا enable webp caching کے اوپر آپ کو click کر دینا اور save changes کرنا مت بھولیے گا میں اس لئے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے سے یہ setting کر رکھی ہے یہاں پہ preload کی بات آتی ہے تو آپ کو preload وہ ہوتا ہے دوستو جیسے ہی کوئی آپ کی website کے اوپر hangover کرتا ہے مان لیجیے یہ page میں نے open کیا ہوا ہے آپ کی website کا اور میں جیسے ہی اس link کے اوپر click کرتا ہوں تو یہ اپنے آپ automatically background میں download ہو جائے گا جس سے کیا ہوگا کہ میں جیسے ہی اس کے اوپر click کروں گا تو speed میری website کی fast ہے آپ دیکھیں گے کتنی جلدی یہ page open ہو چکا ہے کیونکہ یہ پہلے سے جیسے ہی میں نے اس کے اوپر click کیا تھا تو یہ background میں open ہو چکا تھا جیسے ہی میں کسی page کو اوپر یہاں پہ جیسے یہ page ہے اس کے اوپر click کرتا ہوں cursor لے کے آتا ہوں اور جیسے click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کتنی جلدی سے open ہو گیا ہے کیونکہ جیسے ہی میں کسی page کو اوپر tick کرتا ہوں تو option لے کے جاتا ہوں تو وہ background download ہو جاتا ہے اسی کارنے وہ جلدی سے open ہو جاتے ہیں کہ کتنی جلدی سے pages load ہو رہے ہیں تو چلیے اس پر آپ کو کیا سائٹنگ کرنی ہے activate کر دینا ہے preloading کو آپ کو نیچے بھی tick کر دینا اور rank math یا آپ جو بھی SEO tool use کرتے ہو yoast کرتے ہو یا کوئی بھی کرتے ہو اس کے اوپر بھی tick کر دینا ہے اب آپ کو نیچے ہانا ہے اور preload link کے اوپر بھی tick کر دینا ہے اب یہاں پہ sales changes کے اوپر آپ click کر دیں گے اب دوستو advance rule کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ advance rule میں آپ کو کچھ بھی changes نہیں کرنے ہیں لیکن اگر آپ e-commerce store چلاتے ہو جس میں آپ کوئی payment gateway use کرتے ہو تو اس میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی اگر آپ اس کے بارے میں سیکھنا جاتے ہو تو ہمیں comment کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں گے اگر database کی بات کریں تو چلیے database پہ چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو post cleanup کے اوپر سبی کے اوپر tick کر دینا ہے نیچے اب آتی ہے comment cleanup کی بات تو یہاں پہ آپ tick کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس پر بھی tick کر سکتے ہیں تو اب نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو tick کر دینا ہے اور alt transit بھی آپ کو یہاں پہ tick کر دینا ہے اگر آپ database کو cleanup کرنا جاتے ہو تو آپ اس کے اوپر بھی tick کر سکتے ہو اب یہاں پہ آپ کو weekly set کر دینا اور sales changes کے اوپر click کر دینا ہے schedule automatically clean up یہ weekly آپ کا ہر week میں ایک بار ہوتا رہے گا clean up تو اب CDNA کی بات آتی ہے تو یہاں پہ آپ اپنے CDNA کوئی بھی آپ کا CDNA اس کو set کر سکتے آپ اگر CDNA کا use کرتے ہو یہاں پہ کچھ changes کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ CDNA کا use کرتے ہو تو تبھی یہاں پہ changes کیجئے اب heartbeat کی بات آتی ہے تو اس کی کوئی افشکتہ نہیں ہے اگر آپ disable رکھنا چاہیے تو disable rکھ سکتے ہو enable رکھنا چاہیے تو enable رکھ سکتے ہو اس کا speed کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اب addon کی اوپر چلتے ہیں تو addon کے اوپر دوستو آپ کو یہاں پہ اگر آپ analysis کا use کرتے ہو google tracking کا تو اسے on کر سکتے ہو اگر google pixels کا use کرتے ہو تو یہاں پہ اسے enable کر سکتے ہو لیکن سب سے بڑی بات ہے جو کی free ہے cloud flare تو میں میں نے اسے use کیا تو کافی اچھا مجھے result ملا ہے تو آپ کو pay کرنے کی ضرورت نہیں اپشن دکھائی دے گا اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو global key ڈالنی ہے global key آپ کو اپنے cloud fair account میں ملے گی اس کی جانکری کے لیے ہماری website پہ visit کر سکتے ہو یہاں پہ میں بتا دیا ہے کہ آپ global key کی کیسے find کر دی ہوئی ہے کیونکہ اگر میں یہاں پہ بتانے رکھوں گا تو کافی لمبی ہو جائے گی اس لئے میں نے نیچے post لنک دے دیا یہاں پہ آپ کو global API کی جون ID آپ کو کیسے find کرنے ہے اس کے بارے میں ساری کی ساری ڈیٹیل دے رکھی ہے تو next option پہ جاتے image optimization تو یہاں پہ جو recommend کرتا ہے WP record rocket وہ کرتا ہے image fi کو لیکن ہم دوست یہاں پہ use کر رہے ہیں smush pro کا کیونکہ میں نے یہ خریدہ ہوا تھا تو smush pro کا use کر رہا ہوں یہ کسی بھی image optimization plugin کا استعمال کر سکتے ہیں نیچے دوستو tools کا option آتا ہے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی سیٹنگ کر لیا اسے آپ download کر کے رکھ لیجئے اور کسی دوسری website پر upload کرنا ہے تو کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ کچھ سیٹنگ import کرنی ہے تو اس کے اوپر کلک کر کے آپ وہ سیٹنگ کو import بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ کی website speed ہے جو وہ کافی اچھی ہو جائے گی اور اگر آپ یہ website کی speed نہیں آپ کے pages کی speed ہے جو وہ بھی کافی اچھی ہو جائے گی اگر میں چیک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کلک کرتے ہیں اسے کر لیتے ہیں copy اور یہاں پہ اسے کر دیتے ہیں paste آپ دیکھیں گے کافی اچھی website کی آپ pages سپیڈ بھی کافی اچھی ہو جائے گی website سپیڈ تو آپ کی 100 بٹا 100 رہے گی لیکن یہ 90 پلس یہ بھی آپ کو مل جائے گی آپ یہ دیکھئے یہاں پہ pages کی سپیڈ بھی 99 مجھے یہاں پہ مل رہی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہاں پہ desktop پہ کے اوپر کچھ رکھا نہیں ہوا کچھ home page کے اوپر کچھ نہیں رکھا ہوا اس کی page اس کی test کر دیکھا رہے ہے لیکن ہم میل کر سکتے ہیں in admin at the in hindi blog dot com کے اوپر تو دوستو مجھے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھوڑیے گا آپ بہت بہت دنیو دیکھ لیے آپ کا دن شب رہے